سوشاند سنگھ راجپور جی کے جانے کے بعد سے ہی کوئی سب سے زیادہ نراش ہے تو وہ ہیں انکیتہ لوخنڈی انکیتہ لوخنڈی اور سوشاند سنگھ جی کا زیلیشنشپ چلا تھا چھ سال تک چھ سال کے بعد سب کو پریشان کر دینے والی خبر یہ آئی تھی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے دوری بنا لی ہے اب بھلے سے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہوں کیونکہ سوشاند نے ایک ایسا بڑا قدم اٹھا لیا ہے جس کے چلتے اب وہ اس زندگی میں واپس لوٹ کے تو شاید ہی نہیں آسکتے تو ایسے میں ہماری انکیتہ لوخنڈے کافی اکیلی پڑ چکی ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو بتا دیں سوشاند اور انکیتہ لوخنڈے کے بیچ میں جب چھ سال پہلے چھ سال کی دیلیشنشپ کا بریک اپ ہوا تھا تو اس میں بھی سوشاند نے ہی ساتھ چھوڑا تھا انکیتہ لوخنڈے کا کیونکہ دوستو خبروں کے مطابق یہ بات سامنے آئی تھی کہ سوشاند اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتے تھے اور انکیتہ لوخنڈے اپنی پاریوارک زندگی پہ سوشاند اور انکیتہ کا دیلیشنشپ اتنا بڑھ چکا تھا کہ سوشاند کے ساتھ رہنے کو تیار تھی انکیتہ لوخنڈے اور کئی سالوں تک یہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہے تھے لیکن سوشاند یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھیں نہ کی کوئی پاریوارک زیون کے چکر میں فز جائیں وہ چاہتے تھے بولی ووڈ انڈسٹریز میں خوب نام کمانا لیکن انکیتہ لوخنڈے یہ چاہتے تھے کہ سوشاند سنگھ راستپور جی سے کبھی وہ دور نالگ ہوں تو اسی لئے سوشاند سے شادی کرنے کو پر تیار ہو گئی تھی لیکن جب بولی ووڈ انڈسٹریز میں سوشاند سنگھ جی کو ہوا لگ گئی بولی ووڈ کی تو اس کے بعد ان کی کئی سائے لڑکوں کے ساتھ افیر کی خبریں سننے کو ملی افیر کی خبروں سے سوشاند کے انکیتہ لوخنڈے کافی ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد انکیتہ کا بڑا فیصلہ یہ تھا کہ وہ سوشاند سے بریک اپ کر لیں گی لیکن اس سے پہلے ہی سوشاند نے انکیتہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا انہی وجہوں سے کہ وہیں صرف اپنا بولی ووڈ میں دھیان لگانا چاہتے ہیں اپنی فلمی دنیا میں دھیان لگانا چاہتے ہیں نہ کہ فیملی جھمیلے میں فسنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا خلاصہ ہے دوستو آج بھی اگر دیکھا جائے انکیتہ لوخنڈے اکیلی ہے تو وہ سوشاند سنگھ کی وجہ سے کیونکہ سوشاند نے اپنا جان خود ہی لے لیا اس کے بعد اب انکیتہ اکیلی پڑ چکی ہیں اور چھ سال کی دیلیشنشپ میں بھی جب انکیتہ اکیلی ہوئی تھی کیونکہ سوشاند نے ہی انہیں چھوڑا تھا تو یعنی کہ انکیتہ لوخنڈے کا ایک طرف پیار تو کہا جا سکتا ہے لیکن پیار دونوں طرف سے ہی کافی زیادہ تھا بس کریئر کے چل کے سوشاند نے اب ان کا ساتھ چھوڑا تھا آپ کو کیسی لگتی تھی انکیتہ اور سوشاند کی جوڑی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے گا نیشنل لائف کی ریپورٹ دھنیوا دوستو